السلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا بھائی حکیم سمیر خان آپ سے مخاطب ہوں بات کر رہا ہوں آج میں اپنے ان بھائیوں کے لئے نسخہ لے کر حاضر ہوں جن کے پیٹ کی بلکل ایسی کتے سی ہوئی پڑی ہے جی ہاں الٹی سیدھی ڈکا رہے آنا کھانا کھا رہے ہیں حضم نہیں ہو رہا ایسا لگ رہا ہے کہ پانی تک حضم نہیں ہو رہا پانی بھی سینے پہ رکھا ہوا ہے اور اتنی قبض ہے پیٹ کے اندر کے پیٹ بلکل بھی صاف نہیں ہو رہا لیٹرین جا رہے ہیں زور لگا رہے ہیں پندرہ بیس منٹ آدھ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے واپس آ جا رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا میدہ بہت کمزور ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے کھانا پینہ بھی نہیں ہو پا رہا اور کھانا پینہ نہ ہونی کے وجہ سے کمزوری آگئی ہے بہت شدید اور یہ کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے کریں تو کریں کیا کس طریقے سے اس پیٹ کی بیماری سے چھٹکارہ پائیں اور اس پیٹ کی بیماری سے ایک بڑی آفت یہ بھی ہے کہ اس پیٹ کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے چاہیں کچھ بھی کھالیں ہم سونا کھالیں چاندی کھالیں ہیرے کھا جائیں لیکن وہ چونکہ حضم ہی نہیں ہوں گے کسی بھی چیز کے دبا مردانہ کمزوری کے دبا حضم نہیں ہوگی تو زائد سے باتیں فائدہ نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا تو ہمارے پیسے بھی برباد جا رہے ہیں ٹائم بھی برباد جا رہے ہیں تو ایسے دوستوں کے لیے ایسا زبردست پیٹ کو صاف کرنے قبض کو ختم کرنے کھٹی میٹی ڈھکاروں کو بالکل نشٹ کرنے کے لیے قبض کو بالکل ختم کرنے کے لیے میدے کو بالکل مضبوط کرنے کے لیے میں لے کر حاضر ہوں کہ اگر یہ آپ نے کر لیا انشاءاللہ پھر کسی بھی نسخے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوست اقوے کا پھول لینا ہے چالیس گرام دیسی اجوائن لینی ہے چالیس گرام نمک لاہوری دس گرام کالا نمک دس گرام نمک سانبر دس گرام کالی مرچیں بیس گرام یہ ساری چیزیں لے لیجی جو کٹنے پیسنے کی دوائیں اس میں ان کو کورٹ پیس لیجی اچھی طریقے سے بڑی طریقے سے جب بلکل پاورڈر بن جائے اب کرنا یہ ہے کہ نیبو کا رس اس میں ملانا ہے نیبو کا کتنا رس اس میں ملانا ہے اتنا رس اس میں ملانا ہے کہ گولیاں بننے کے برابر بھیگ جائے گولیاں بننے کے لائے بھیگ جائے جب یہ اتنا بھیگ جائے تو گولیاں بنانی ہیں بڑے مٹر کے دانوں کی برابر جی ہاں تھوڑی سی بڑی گولیاں بنانی ہیں ان کو سائے میں خوشک کرنا ہے خوشک ہو جائیں تو ایسی زبردست دوہ تیار ہے مقویہ میدہ جس کا کوئی توڑ نہیں پیٹ کی کوئی بیماری تمہیں نہیں رہے گی چند دن کھالو گے انشاءاللہ کرنا یہ ہے کہ ایک دھپیر کا کھانا کھانے کے بعد کم سے کم بیس منٹ بعد دو گولیاں ایک گلاس پانی سے رات کو کھانا کھانے کے بیس منٹ بعد دو گولیاں ایک گلاس پانی سے پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پیٹ میں کوئی دکت باقی نہیں رہے گی پیٹ بالکل شقفک ہو جائے گا اور پھر کچھ بھی کھاؤ گے لوہا بھی کھالو گے نا تو حضم ہو جائے گا امیدن اس کا اچھا لگا ہوگا آج کے لیے اتنے ہی چلو بھائی اللہ حافظ